اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج میں حاضر ہوں ہوں ایک ایسے نوجوان کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ جب اس کے کنڈیشن اور غالت دیکھی گئی تو سچ میں دل خون کے حاصل رہتا ہے روتا ہے ایسا نوجوان ایسا دلہ لگ رہا تھا ایسا خوبصورت لگ رہا تھا سچ میں دل کرتا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی جائیں دیکھتے ہی جائیں ہوا کیا اس میں غفلت ہماری غفلت معاشرے کی غفلت والدین کی غفلت نوجوانوں کی غفلت بچوں کی غفلت اداروں کی غفلت قانون نافذ کرنے والے لوگوں کی مطلب لا غرضی کہہ سکتے ہیں اور ایک باپ سے ایک ماں سے بہن بھائیوں سے ایک ایسا بچہ چلا گیا کہ جس کو دیکھ کر بھی ایسے لگتا ہے کہ بس دل خون کے حاصل ہوتا ہے سچ میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ جس کی گلے پہ ایسے دور چلی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ اپنے ماں باپ خاندان بہن بھائیوں کی آنکھوں سے اجھل ہو گیا اور بہتے خون کے ساتھ دیکھا گیا ہے اس کو یار وہ کہتے ہیں نا پتر اوکھے جوان ہوں دے نہیں پتر اوکھے جوان ہوں دے نہیں سچ تو یہ ہے یار جا چھوٹا سا بچہ جو ہاتھوں میں والدین لیے پھرتے ہیں جب ایک ایسے خدا کی رضا ہے اس کو ہر بندہ تسلیم کرتا ہے برداشت کرتا ہے لیکن جو ایسے ہاتھ ساتھ ہیں نا جو زیادہ تکلیف کا بحث بنتے ہیں جو لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں اداروں کی غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں معاشرے کی غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ تو بہت سے تکلیف دے ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے اس کے والد کو جو جنازے میں کھڑا ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے میرے بیٹے معصوم کی طرف سے کوئی غلطی کوئی کمی کوئی کوتہ ہی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ در گزر کریں در گزر کریں اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھاری انسان کے لیے اپنی نوجوان اولاد کا جنادہ اٹھانا ہے کندھے پر جنادہ اٹھانا یہ بہت بڑا مشکل ہے وہ کہتے ہیں اور یہ سچ ہے جو اولاد جیسی نعمت رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے یہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جسے پیدا کیا جسے پالا جسے سانبا جسے بڑا کیا جسے پڑھایا جسے جوان کیا اور اس کے بعد وہ کسی ظالموں کی غفلت سے جب اس کے شادی کے دن ہوں جب اس کے راج کرنے کے دن ہوں جب اس کے کھیلنے کے دن ہوں جب اس کے جوانی کے دن ہوں اور وہ چلا جائے تو والدین ہی یہ دکھ سمجھ سکتے ہیں یر کتنے یہ حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں ہر سال میں ایسے ایسے نوجوان ایسے ایسے نوجوان خدا کی قسم جن کو دیکھ کے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح کے واقعات تقریبا ہی پاکستان میں ہر سال ہوتے ہیں اور ہر دفعی نوجوان یہ موہ میں چلے جاتے ہیں کوئی سیفٹی نہیں کوئی سیکورٹی نہیں کوئی قانون نہیں کوئی جیل نہیں جا رہا کوئی شاپس نہیں بند ہو رہی کوئی ایکشن نہیں ہے کیا یہ سب انتظار کر رہے ہیں خدا ناکس اللہ معافی دے یہ تو جس کے گھر میں کوہرام برپا ہوا ہے نا یہ تو ان کو ہی پتا ہے نا ہم صاحب تماشا ہی بن کر دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کا نقصان ہوا کل اس کا نقصان ہوا کل اس کے ساتھ ایسا ہوا پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا جب کسی کے خود پہ بیٹھتی ہے نا جب خود پہ گزرتی ہے نا اس کے بعد احساس ہوتا ہے قانون بے شک ہے قانون کے لوگ بھی ہیں ادارے بھی ہیں ایک ریاست ہے ہماری طاقتور ریاست ہے طاقتور ادارے ہیں لیکن طاقتور اداروں کے ساتھ بھی عوام کا کوئی پریٹ عوام کا تامن عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا ضروری بنتا ہے ہم بیک آٹ کریں ہم لوگوں کو سمجھیں ہم بچوں کو سمجھیں ہم شابس والوں کو سمجھیں کہ یار یہ کوئی کھیل یا انٹرٹینمنٹ یا کہ اس چیز کے ایسی ویسی چیز نہیں آئی ہے یہ آپ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں اچھا دیکھیں کوئی گیمز ہے کوئی کھیل ہے کوئی اس کی پرپر جگہ ہونی چاہیے جس میں لوگوں کی جان جانے کا خطرہ نہ ہو کھلے روڈز پہ کھلی عوام پہ کھلے محول پہ ایسی چیزیں ایرینج کرنا ایسی ایکٹیویٹیز کرنا ایسی جو ہے نا تفریق کرنا یا ایسا کھیل کود کرنا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کوئی مناسب ہے یا اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی بھی نہیں تو یہ ظلم کی انتہا ہے اس بچے کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائے اور اچھی جگہ نصیب فرمائے اور اس کے والدین کو صبر جمیلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو صبر دے رحمت کرے تو آخر پہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو اختر ویلاغ اینڈ پوینٹری کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جو بھی ویڈیوز ہوں گی وہ دوستوں کے ساتھ ٹائم پہ شیئر ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اسلامت رکھے ہر دوکھ تکلیف سے محفوظ کریں